بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن فہیتا رائس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایک میکسیکن ڈیش ہے اور کئی لوگ اسے فجیتا رائس بھی بولتے ہیں ہم اسے گھر پر بہت آسانی سے ریسٹرنٹ جیسا تیار کر سکتے ہیں اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور یہ فرائیڈ رائٹ سے اس کی ریسپی بلکل چینج ہوتی ہے ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک بھی کیجئے اور کومنٹ بھی کیجئے یہاں پر میں نے ہاف کے چیکن لیا ہے جس کو میں نے دھونے کے بعد خوش کر لیا تھا اور خوش کرنے کے بعد میں نے اس کو سٹرپس میں کاٹ لیا ہے اب ہم اس کی میرینیشن کر لیتے ہیں ہاف تی سپون اس کے اندر وائٹ پیپر پاودر ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون ریچلی فلیکس کے ایٹ کریں گے ہاف تی سپون یہاں پر میں نمک ایٹ کر رہی ہوں مرچوں کو اور نمک کو آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون تندوری مسالہ ایٹ کریں گے 1.5 ٹی بل سپون ریچلی ساوس ایٹ کریں گے 1.5 ٹی بل سپون ساوس ایٹ کریں گے 2 ٹی بل سپون وائٹ وینیگر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون یہاں پر میں چائنی زمک ایٹ کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ چکن پاودر بھی ایٹ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون اوریگنو ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے ان سمام چیزوں کو مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد کم سے کم اسے ہم نے 15 سے 20 منٹ کے لیے مارینیشن کے لیے رکھ دینا ہے یہاں پر میں نے چاول کو بوائل کرنے کے لیے پانی رکھ دیا ہے چھولے پر اور جب پانی میں اچھا سا اوبال آ جائے گا پھر ہم نیکسٹ کام کریں گے یہاں چاول لیے ہیں میں نے 300 گرام اچھی طرح سے ہم چاولوں کو دھویں گے دو سے چار مرتبہ پانی سے اور اس کے بعد ہم اس کو بھگو کر رکھ دیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے تاکہ چاول اچھا سا کھلا کھلا بن کر تیار ہو اب ایک کڑا ہی لیں گے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر آئل ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون ہم چاپ لیسن ایڈ کر دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم نے لیسن کو فرائی کرنا ہے ہم نے لیسن کا کلر بلکل چینج نہیں ہونے دینا جیسے ہی لیسن پکنا سٹارٹ ہوگا تو ہم میرینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر دیں گے ہم نے اب فلیم ہائی کر دینی ہے دو سے تین منٹ چکن کو اس طرح پکانا ہے کہ چکن اپنا کلر چینج کر دیں اور اس کے بعد دھک کر فلیم جو ہے ہم نے لو ٹو میڈیم کر دینی ہے دس سے پندرہ منٹ اس کو پکانا ہے تاکہ چکن اچھے سے گلز ہے یہاں پر پانی میں اچھا سا بوائل آ چکا ہے اور میں نے اس کے اندر تقریباً ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون سرکا اور ون ٹیبل سپون آئل ڈالا تھا اب ہم بھیگے ہوئے چاول اس کے اندر اٹھ کر دیتے ہیں اور جب چاول میں اچھا سا اوبال آ جائے گا تو ہم نے مزید پانچ سے سات منٹ چاولوں کو اور پکا کر فلڈن کر لینا ہے دیکھیں چاول میں اچھا سا اوبال آ گیا ہے یہاں پر چکن بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے اور بہت ہی زبردستی سمیل آ رہی ہے بہت ہی شاندار سائی اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک بار اور اب ہم اس کے اندر میڈیم سائز کا لیا تھا اور سلائس میں کٹ کر لیا ہے گرین بیل پیپر ایٹ کریں گے سلائس میں کٹی ہوئی اور یہ ریڈ بیل پیپر ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے لمبائی میں کٹ لیا تھا اور اس کے سیڈز کو الگ کر دیا تھا یہ اورنج بیل پیپر ہے آپ کے پاس جو بھی شملا مرچ اویلوبل ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر چاول جو ہے فلڈن ہو گیا ہے اس کا پانی ہم ڈرین کر دیں گے اور ڈرین کرنے کے بعد ہم نے یہ جو چکن اور ویجیٹیبل کو ڈن کر کے رکھا تھا اس کے اوپر چاول کی لیئر لگا دیں گے اور یہاں میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون اوریگینو اور ون ٹی بل سپون آئل اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بہت ہی زبردست سی سمیل آ رہی ہے بہت ہی شاندار سی فلیور فل اب ہم اسے ڈھک کر تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ چاولوں میں بھی تمام چیزوں کا فلیور آ جائے دس منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ مدیدار سے چاول جو ہیں بن کر تیار ہو گئے ہیں چکن فہیتہ رائس بہت زبردست اس کی سمیل آ رہی ہے بہت ہی شاندار اس کا جو ہے فلیور آ ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہوپفولی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا میرے چانل کو تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ